پھر گئی لیکن زبان سے کیا بولیں بولیں ہم بشر بشر کہہ رہی تھیں لیکن یہ تو کوئی مقررہ فرشتہ لگتا ہے یار جب تک زنانی مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تب تک کہتی تھی کہ ایک گنام پہ دل ہار گئی اور جب دیکھ لیا تو پرتے اٹھ گئے رومی کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سوالوں کا جواب تھی آئی تو بہتر تہتر فرکے بنے ہیں نا اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جس کو تولا نہیں جا سکتا پیر وارس شاہ نے عد کر دی فرماتے ہیں جناں ویکھیا نہیں او کرنک اللہ جناں ویکھیا نہیں او کرنک اللہ جناں ویکھیا ہوتے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے آج کوئی نور کہہ رہا ہے کوئی بشر کہہ رہا ہے اور فسدات بپاہ ہیں ہمارے حساب حضرت علامہ مولانا محمد رضا ساکی مصطفی علی رحمہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضور خطیب علی اسلام فرمایا کرتے ہیں ارے بھئی تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں نا کہ جو تنزیہ لہجے کے اندر ماذا اللہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ماذا اللہ تمہارا نبی کو ہے کہ جو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے ہوا گردہ تھا تو حضرت فرماتے ہیں میاں تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا مگر کیا صدرہ پر جبرائیل کی آگے آگے نہیں دیکھا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جہاں صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ظلفان والا سی جڑا ارشتوی لنگ پار اللہ حافظ ارے بھئی تم نے حضرت یوسف علی اسلام کو کمے میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا جس کو تو کمے میں ڈونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک پر بنا ہو تو اصل میں یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں یہ ساری لڑائیاں اس لیے ہیں یہ سارے فسادات بپاں اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے اگر دیکھ رہتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں ظلفان کو تانے دینے والی مصر کی عورتیں اگر میرے محبوب